وزیراعظم کی زیر سدارت امن و امان سے متعلق اجلاس وفاقی وزیر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیال کوٹ واقعے پر بریفنگ وزیراعظم نے کہا واقعے میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا سنپل دیا تھی ترمینی آرڈننس ایمکیو ایم پاکستان کا کراچی کے ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ آمیر خان کا دھوہ دھار خطا پیپلز پارٹی پر تنقید بولن لسانیت ہم نہیں آپ پھیلا رہے ہیں آپ کے رہنوانے کوٹا سسٹم شروع کیا تھا جذبات میں آ کر آپ کے موہ سے جھاگ نکل رہا ہے سعید غنی بتائیں دو ہزار آٹھ میں حکومت میں شمولیت کی بھی کیوں مانگنے آئے تھے اور ایمکیو ایم کو بلدیاتی الیکشن میں زلط کا سامنا کرنا پڑے گا سعید غنی کہتے ہیں ایمکیو ایم کو پیپلز پارٹی پر تنقید کا کوئی حق نہیں ایمکیو ایم کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہے